جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں حریت سے ہوں اللہ اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے یہ ہے صبح صبح کا ٹائم بچوں کو سکول سے چھوٹیاں ہو چکی ہیں اور ہم کرنے لگے ہیں اپنا ناشتہ دسمبر کی چھوٹیوں میں پورے ناروے کا فیورٹ ناشتہ یہ سموک سیلیمن کے بہت ہی تھیں ان سے سلائسز ہوتے ہیں انہیں سکرامبلڈ ایکز اور پٹائٹو سیلیڈ کے ساتھ بہت ہی شوک سے کھایا جاتا ہے اب یہاں پہ میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں سکرامبلڈ ایکز بنانے باقی چیزیں میں نے فریج سے ساری نکال لیا اور بچوں کا آواز دے دیا ہے کہ وہ اپنے ٹیبل پہ لے جائیں انہیں بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے یہ بہت ہی سمپل سی ریسیپ یہ ہے انڈو کے اندر دودھ کو ایڈ کر کے انہیں پکا لیا جاتا ہے اگر کسی کا دل کرے تو پکنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑے سی سالٹ اینڈ پیپر چھیڑکے کھا لیتے ہیں دودھ ان میں اس لئے ایڈ کرتے ہیں کہ اسے بہت ہی اچھے سے کرمبل سے بن جاتے ہیں انہیں پکایا بھی بہت ہی لو فلیم پہ جاتا ہے تاکہ ایک دم سے جل کے ان کا کلر حراب نہ ہو جائے کیونکہ انڈے پکنے میں ویسے بھی دو سے چار منٹ لیتے ہیں اس لئے بہت ہی جل جبان کے تیار ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ انہیں میں بنا کے رکھ لیتی ہوں اور ساتھ ہی تھوڑا سا میں اپنے دیسی ورجن کا آملیٹ بنا لوں گی انڈو میں میں نے ڈال دیا ہے بری کٹا پیاز ادرک ہری میرچ دنیا اور تھوڑا سٹھ مارٹر ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا زیرہ دنیا پوڈر ساتھ میں نمک میرچیں اور حلدی ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ ہری پیاز تھوڑی سی ڈال دیا ہے یہ ناشتہ میرے بچوں کا فیوریٹ ہوتا ہے کھاتے کبھی کبھا رہے ہیں لیکن جب بھی کھاتے ہیں بہت چوک سے کھاتے ہیں بچے ماشاءاللہ سے کافی ابھی ایکسائٹیڈ ہیں اور ویٹ کر رہے تھے کہ جلدی سے آملیٹ بن جائے تو وہ اپنا بریکفاسٹ سٹارٹ کر لیں میرے بچے اسے گوڈ بریکفاسٹ بولتے ہیں انہوں نے جب بھی ایسا بریکفاسٹ کرنا ہو تو ہمیں بولتے ہیں کہ آج ہمارا گوڈ بریکفاسٹ کا دل ہے اس ناشتے میں یہی بس ہوتا ہے کہ اپنی اپنی پسند کی جو چاہے بنا چیز کھاتا ہے سارا کچھ بنا لیتے ہیں کچھ چیزیں جو بزار سے لے کے آتے ہیں وہ بھی رکھ لیتے ہیں میں ان چیزوں میں سے صرف آملیٹ کھاتی ہوں اس لیے ساتھ میں میں نے تھوڑا سا اپنے لیے سیلڈ بنا لیا تھا سیلڈ تو میرا آلویز انڈ آل ٹائم فیوریٹ ہے ناشتہ کرنے کے بعد ہم آگے تھے تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لیے کرسمیس سیلیبریشن کے دن چونکہ نزدیک آ رہے ہیں لوگوں نے بہت سے گفٹ ریدنے ہوتے ہیں اس لیے یہاں پہ سنڈے کو بھی شاپس اپن ہوتی ہیں جیسے پاکستان میں عید جب جب قریب آتی جاتی ہے تو بزاروں کا رش بڑھتا جاتا ہے اسی طرح سے یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے عام دنوں میں لوگ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں ویسے جب دسمبر ہوتا ہے سال کا اینڈ ہوتا ہے تو ان کا کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ سب نے اپنے کام فارق کر کے چھوٹیاں لینی ہوتی ہیں جس جس کا جو بھی کام کافی دیر سے رکھا ہو ان کا یہی دل ہوتا ہے کہ اب دسمبر کا اینڈ ہونے والا ہے نیا سال سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے کام بھی ہتم ہو جانے چاہیے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے اور لوگ اپنی تل لگا دیتے ہیں کہ کام کو ہتم کر لیں اور اس کے بعد بہت ایزی فیل کر کے اپنی شاپنگ برا کریں یہ پرفیومز اور میک اپ کی دکان ہے جس میں کافی زیادہ پیکس لگے ہوئے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کو گفت دے سکیں کچھ لوگ تو گفت سرید کے دیتے ہیں کچھ گفت سکارڈ دے دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنی چائز کے مطابق اپنا گفت سکیں ہر دکان کے پاس گفت سکارڈ ہوتے ہیں جس کے اندر آپ اپنی مرضی سے بیلنس ایڈ کروا سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھا رہا میں دوسرے کی چائز کا پتہ نہیں ہوتا اس لئے لوگ اپنی مرضی سے گفت تھرید سکتے ہیں ابھی میں ایک دوسری شاپ پیائی تھی یہاں پہ انہوں نے بہت اچھے اچھے سے کرسمس کی ڈیکوریشن کے لیے کارنر بنا کے رکھے ہوئے تھے اس شاپ کا نام کاسا ڈیزائن ہے جس کی ہر ہر چیز بہت ہی زیادہ ہوبصورت ہوتی ہے اس دکان میں جب ایک دفعہ بس چکر ہی لگا کے باہر آ جائیں تو دل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے میں تو جب بھی اس شاپنگ سینٹر میں جاتی ہوں اس دکان کا وزٹ ضرور کرتی ہوں کیونکہ ہر دفعہ بہت اچھے چھی نئی نئی سی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری کرسمس گوڈز بھی بہت زیادہ یونیک سی ہیں اور بہت ہی پیاری ہیں ایسی چیزوں سے لوگ اپنے گروہ کو سجاتے ہیں جو ہی کرسمس کے دن ہتم ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہاف پرائس چاہ سیونٹی پرسنٹ تک لگ جائیں گی آج کل تو کرسمس کی ورائیٹی کا کافی زور ہے جو ہی یہ دن ہتم ہوں گے اس کے بعد سپرنگ سیزن کی چیزیں سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گی شکین لوگ موسم کے حساب سے بھی اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں جیسے جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو لوگ گھر کی چیزوں کو چینج کر دیتے ہیں لیکن ہمارے دیسی کلچر میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہم لوگ اتنی فضول حرج نہیں کرتے اور حاصل طور پر ابھی کچھ ایسی پرانے زمانے کی حساسیں میں نے دیکھی جب کوئی نئی بہو آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ چلو گھر کے اتنے سال سے پرانے لگے بردے ہی چینج کر لیں تو ساس آگے سے سنا دیتی ہیں کہ جب میں نے حریدے تھے اتنے ہزار کے حریدے تھے تو بس پھر وہی پہ بہو ہموشی ہو کے رہ جاتی ہے چھوٹی موٹی گروسری ہم نے کار لی تھی شاپ کے باہر ایک عورت نے ڈونٹس لگائے ہوئے تھے تو سوچا کہ چلو بچوں کے لیے تھوڑے سے لے لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ جپانی پھال ہیں یہ ویسے ہی میں لے کیا ہی تھی بہت زیادہ تو ہمارے گھر میں نہیں کھائے جاتے لیکن یہ اتنی پیاری سی ٹوکری بنی ہوئی تھی دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا بلکل ایک سائز کے تھے اور ان کی پیکنگ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی گھر آتی آتے ہم کافی لیٹ ہو گئے تھے بچوں کو بھوک فیل ہو رہی تھی اس لیے میں نے پھر انہیں جلدی جلدی سے سوئیاں بنا دی کیونکہ ابھی پہلے تو سارا گروسری کا سمانس میں اٹنا تھا پھر اس کے بعد ہی کوکنگ ہونی تھی سوئیاں دے کے میں بھی تھوڑا سا ایزی فیل کر رہی تھی کہ چلو اب آرام سے دینر بنائیں گے بچوں کا تمی جب فل ہو تو پھر وہ بار بار آکے پوچھتے بھی نہیں کہ دینر میں ہم نے کیا کھانا ہے یا آج کیا پکانا ہے ویسے وہ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ ابھی کیا پکانا ہے کیا کھانا ہے ماما اس ٹائم کیا کھانا ہے ماما رات کو کیا پکانا ہے یہ میں چیکن ونگز میری نیٹ کر کے رکھنے لگی تھی آج میں نے تھوڑے ڈیفرنٹ سٹائل سے ونگز بنانے آئے ونگز کو دو کے چھلنی میرا کھلیا تھا بیسن ہرادنیا اور تھوڑی سی پالک لی تھی یہ ونگز میں نے پکوڑا سٹائل میں بنانے تھے اس لیے سارے مسالے بھی پکوڑے والے لیے تھے چیکن کی سمیل کو ہتم کرنے کے لیے ادرک لسن کا پیسٹ اور ساتھ میں تھوڑی سی پیاز کاٹ کے لے لی تھی ونگز کے اندر سب سے پہلے میں ادرک لسن کا پیسٹ اور سارے حشک مسالے ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ چیکن کے اندر اچھی طرح سے رچ پس جائیں ساتھ ہی میں بری کٹی پیاز ایڈ کر دوں گی نمک مرچو کی وجہ سے ان پیازوں کا پانی نکلے گا تو وہ بھی چیکن کے اندر اچھا فلیور دے گا اب ان سارے مسالوں کو چیکن میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی مسالے مکس کرنے کے بعد کم از کام انہیں ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی جتنی زیادہ دیر یہ میرینیٹ رہیں اتنا ہی زیادہ اچھا فلیور دیتے ہیں اتنے ٹائم میں بھی کفی اچھے سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں میرے پاس چونکہ بہت زیادہ ٹائم نہیں تھا اس لئے میں اس سے زیادہ انہیں میرینیٹ کرنے کے لیے نہیں رکھوں گی مسالے لگا کے میں نے چھوڑ دیا ہوا تھا اب چونکہ فرائی کرنے ہیں تو اس لئے اس کے اندر بیسن پالک ہرہ دنیا اور ہری میرچے ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ میں تھی بہت ہی تھوڑی سی ہاف ٹی سپون کے قریب کزوری میں تھی اب یہاں پہ میں بیسن کے لیے تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ وہ ونگز کے اوپر اچھی طرح سے چپک جائے ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد ان کی لکھ بلکل پکوڑوں کے بیٹر جیسی ہو جائے گی میں بیسن وغیرہ ایڈ کرنے کے بعد انہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے دوبارہ سے چھوڑ رہی ہوں تاکہ بیسن کے اندر بھی مسالوں کا اچھے سے ٹیسٹ آ جائے میرے دیان بیٹے کو کھانے میں اکثر ہی تھوڑی سی ورائٹی چاہیے ہوتی ہے تو آج اس نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ماما اگر ونگز بنانے لگے ہیں تو پہلے سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ بنانا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ان کی لکھ بلکل پکوڑوں جیسی ہو گئی ہے اب میں نے ایک دیکچی میں اوئل کو گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے جوں ہی اوئل گرم ہوتا ہے تو میں ونگز کو فرائی ہونے کے لیے ڈالتی جاؤں گی انہیں میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہوتا ہے اگر آنچ کو بہت زیادہ تیز کر دیں تو اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور اگر فلیم کافی لوگ ہو تو ان کے اندر سے چونکہ جوسس نکلتے ہیں تو وہ سارا بیسن چھوڑ دیں گے بیسن بالکل اتر جائے گا پھر ان کی لوگ کچھے نہیں آئے گی اور یہ ساتھ ہی فروزن فرائیز تھیں جن کو میں بس ابھی فرائی کرنے لگی ہوں ایک چولے پہ میں نے ونگز فرائی ہونے کے لیے رکھ لیے تھے اور دوسرے چولے پہ فرائیز کو رکھ لیا تھا تاکہ دونوں چیزیں اکٹھے ہی ساتھ ساتھ فرائی ہوتی جائیں پیچھے سے دونوں بیٹوں کی باتوں کی آوازی آ رہی تھی وہ ایک دوسرے سے بول رہے تھے کہ پکوڑوں کی حشبو آ رہی ہے اس لئے تھوڑی دیر بعد وہ کچن میں چیک کرنے آگئے تھے کہ کیا پان رہے کیا پا کریں جب میں نے انہیں بتایا کہ ونگز بان رہے اور ساتھ میں فرائیز تو پھر تو بہت ہی ماشاءاللہ سے خوش ہوگے کہ چلو بہت ہی مزے کی بات ہے فرائیز کے اوپر تھوڑا سا نمک اور پسی کالی مرچے چھڑک دی تھی یہاں پہ فرائیز کے لیے ایک فرائیز سپیشل مسالہ ہوتا ہے لیکن بچوں کا اس ٹائم وہ دل نہیں تھا اس لئے کہہ رہے تھے کہ میکڈونل سٹائل ہم اس کے اوپر سارٹین پیپر ڈال کے کھا لیں گے ابھی الحمدللہ سے میں نے انہیں ایک پلیٹر ٹائپ بنا دیا تھا نیچے فرائیز ڈال دی تھی اوپر چکن ونگز رکھ دیا تھے پھر وہ بہت ہی ہوش ہو گئے تھے چکن ونگز کی ہشپوسوں سنکے مجھے بھی بہت زیادہ بوک لگ رہی تھی بچوں کو تو میں نے دے دیا تھا لیکن حد میں بلکل فارغ ہو کے کھاؤں گی کیونکہ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ مجھے کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا نہ ہی مجھ سے کھایا جاتا ہے جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئی تو میں نے کیمہ نکال کے رکھا ہوا تھا کیمہ کی ٹکیوں اور کباب بنانے تھے کیونکہ چھوٹی ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی مہمان بھی آتا جاتا رہے گا اس لئے ایسی چیزیں مہمانوں کے آگے رکھیں یہ حد کھائیں تو گھر میں بنی ہو پھر ایزی رہتا ہے کہ ایک دم سے نکال لیں اور بنا لیں ابھی بس سستی کی وجہ سے کافی دیر سے میں نے بنائی بھی نہیں تھے کیونکہ جب بھی بنانے ہوتے تھے تھوڑے سے جلدی جلدی اسی ٹائم پہ اسی دن کے لئے بنا لیتی تھی ادرک لسن دنیا پیاز نمک میرچیں کرشت میرچیں ساتھ میں تھوڑا سا گرم مسالہ سوکھا دنیا زیرہ آٹا اور یہ پوپی سیڈ میں ایڈ کر رہی ہوں جسے ہشاش بولتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑی سی میں نے پپریکہ ڈال دی تھی ریڈ کلر کی ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد کیمے کے لئے بول تھوڑا چھوٹا پڑ گیا تھا اس لئے میں نے بڑے بول میں اسے کنورٹ کر لیا تھا کیمہ ماشاءاللہ زیادہ تھا مجھ سے مکس کرنا مشکل ہو رہا تھا اس لئے میں نے فرش کے اوپر اس طرح مکس کرنا شروع کر دیا ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میں اسے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دوں گی اور ابھی میں نے برتن مغیرہ دونے تھے کافی کام پڑے ہوئے تھے لیکن پہلے میں کباب اور ٹکیاں مغیرہ ہی بناوں گی کیونکہ پھر بعد میں یہ بھی برتن جمع ہو جانے تھے تو اس لئے میں نے سوچا کہ ساری کٹھے ہی دولوں گی ایک ٹرے کے اندر پلاسٹک فوائل بچھا کے تو اوپر میں نے کباب رکھنے شروع کر دیئے تھے کبابوں کے اندر تھوڑا سا فرق رکھتی ہوں اور پلاسٹک فوائل بچھانے سے یہ بلکل جب فریز ہو جائیں تو انہیں الادہ کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے کیمے کی ٹکیاں میں نے تھوڑی وڑے سائز میں بنائی تھی کیونکہ انہیں ہم نے پیٹا بریڈ کے اندر ڈال کے کھانا ہوتا ہے ان ٹکیوں کے درمیان بھی پلاسٹک رکھنے فریز کر دوں گی اور یہ کلپ میں نے آپ کو یہ دکھانے کے لیے ڈالا کہ شام کے تین بجے ہی کتنا گہرہ اندیرہ ہو جاتا ہے جی تو یہی تک تھا آج کا میرا ولگ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری امی کی سہجابی کے لیے بہت زیادہ دعا کریں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیں اللہ حافظ